بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ علامہ الساد جو ہیں ان کی گرفتاری کی ہے اور ایک اسلامی ملک جو ہمارا پاکستان ہے یہاں اس ملک کے اندر صرف ایک مسلمان یہ مطالبہ کرتا ہے کہ جو فرانس کے گستاق ہیں ان کو اس ملک سے بدر کیا جائے اس ملک سے نکالا جائے تو کیا یہ اتنا بڑا جرم ہو گیا کہ جس پہ گرفتار کیا جائے مسلمانوں کو مارا جائے ان پر تشدد کیا جائے ایسے ہی جبر کے بارے میں ایک شاعر تھے حبیب جالب انہوں نے کہا تھا بولتے جو چند ہیں یہ سارے شر پسند ہیں ان کی کھینچ لے زبان ان کا گھونٹ دے گلا تو یہ کام گلا گھونٹنا زبانے بند کرنا مسلمان اگر احتجاج کرتے ہیں تو اپنے آقا علیہ السلام کی شان کے لیے آپ کی ناموس کی خاطر احتجاج کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ السلام کے قربان جائے صحابہ رضواللہ علیہ مجمعین وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں اتنا بھی گوارہ نہیں کہ ہم اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھے ہوں اور ہمارے آقا کے پاؤں مبارک میں ایک کانٹا بھی چوب جائے حتیٰ امام مالک رحمت اللہ علیہ ان سے جب پوچھا گیا کہ جب گستاخی کی جائے ہمارے نبی کی شان میں اور امت کچھ نہ کر پائے تو ایسی امت کو کیا کرنا چاہیے تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ایسی امت کو مر جانا چاہیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں سے کون تعلق رکھ سکتا ہے قرآن پاکی ایک آیت ہے اللہ جللہ شانوں کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم ایسی کوئی قوم نہیں پاؤگے کہ جو اللہ پر ایمان رکھتی ہو اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو وہ ایسے لوگوں سے تعلق رکھے ایسے لوگوں سے محبت قائم کریں جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی مول لیں یہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ ہم تعلقات بنانا چاہتے ہیں کیا ہمیں ان کا پیٹرول اتنا ہی زیادہ محبوب ہو گیا پولی دنیا میں کہیں اور پیٹرول نہیں مل سکتا ہے یا ان کی جو دہی ہیں ان کا جو دودھ ان کی چند کمپنیوں کی چند پروڈکٹ جتنی ہیں وہ اتنی زیادہ عزیز ہو گئیں ان کے ساتھ تعلقات یہ کیا سوچیں گے اور یہ ان کے دلوں پر کیا گزرے گی یا ہمارا ایمیج کیسا بنے گا کیا یہ لوگ نہیں سوچ سکتے جب یہ گستاخی کرتے ہیں کہ دو سو کروڑ مسلمان ہیں ان کے سامنے ہمارا ایمیج کیا بنے گا ان کے دلوں پر کیا گزرے گی یہ تمام عاشقان رسول جو ہیں اپنے نبی سے سچی محبت کرنے والے ان کے کلیجوں پر ہاتھ ڈالنے کے مترادف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا سب کچھ وابستہ ہے ہمارا ایمان ہمارے نام کلمہ نماز روزہ ہر چیز تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ ہے ان کو ذرہ برابر بھی شرم نہیں آتی ہے یہ ایسے بغیرت قسم کے لوگ ہیں کہ یہ لوگ کسی کے ماں باپ کو گالی دینا تو برا سمجھتے ہیں لیکن جو تمام جہانوں کے سردار ہیں سید الاولین سید الاخرین ان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں اور دھرلے سے کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کو پناہ بھی دیتے ہیں اور اس پہ ذرہ برابر شرمندہ بھی نہیں ہوتے ہیں تو ہم مسلمانوں کا قطع نظر کے ہم کس مسلک سے ہمارا تعلق ہے جب بات آتی ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو تمام کے تمام مسلمان ایک ہو جاتے ہیں اور ہونا بھی چاہیے تو اب سارے مسلمان احتجاج کر رہے ہیں لیکن ان کو ذرہ پروا نہیں ہے ذرہ برابر بھی ان کے کانوں پر جونی رنگتی ہے کہ اتنے مسلمان جو احتجاج کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں ان کا اپنا کوئی ذاتی ایجنڈا ہے کہ جس کے اوپر یہ احتجاج کر رہے ہیں بابا جو سچے عاشقان رسول تھے وہ فرمایا کرتے تھے کہ دانی یا رسول اللہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے کوئی بھی گستاخی کرتا تو ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا کہ ہمارے آقا کی شان میں یہ گستاخی کر رہے ہیں تو آپ فرماتے تھے کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے اس کا میں کام تمام کر دوں تو یہ جو غیرت ایمانی ہے یا پھر اپنا میڈیا اگر ہم دیکھ لیں تو ان میں اتنا بھی احساس نہیں ہے ذرا برابر بھی غیرت ایمانی نہیں ہے کہ یہ صرف بولنا ہی ہے اور کچھ کرنا تو نہیں ہے ہاتھوں سے کچھ کرنا تو نہیں ہے صرف بول ہی ادا کر دیں اپنے زبانوں سے لیکن یہ بولنے پہ بھی تیار نہیں ہے میڈیا کوئی کوریج نہیں دے رہا کچھ بھی نہیں دکھا رہا سارے پاکستان میں تمام مسلمان جو ہیں جن کے دل دکھے ہوئے ہیں اور وہ احتجاج کر رہے ہیں لیکن یہ کیسے بے حص ہو کے بیٹھے ہیں اور یہ نجائز کوئی مطالبہ تو نہیں تھے بقاعدہ مہدہ ہوا تھا ان کے ساتھ کہ اس اس تاریخ کو یہ اس پہ عمل کیا جائے گا اور جو فرانس کا سفیرہ اس کو ملک سے بدر کیا جائے گا باہر نکالا جائے گا کہ مسلمان جو ہیں وہ کہتے ہیں اس پہ پابندی لگائیں تو اس دنیا میں سب سے زیادہ پابندی لگانے والا امریکہ ہے اور امریکہ کئی ملکوں پہ پابندی لگاتا ہے ہمارے ملک پاکستان پہ پابندی لگاتا ہے تو جب ہماری کسے کے ساتھ دشمنی یا جنگ چل رہی ہو تو کیا ہم اس کے ساتھ خرید و فرخت کرتے ہیں تعلقات نباتے ہیں کیا ہم ان کو اپنے گھروں میں بلا کے یا اپنے شہر یا اپنے ملک کے اندر ان کو بٹھاتے ہیں سر آنکھوں پر کہ جو لوگ ہمارے ساتھ جنگ مول لیں تو اللہ جللہ شان ہونے فرمایا تھا کیا یہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ یہ تعلقات بنائیں گے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو یہ پسند نہیں کرتے شان میں گساخیاں کرتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ تعلق رکھیں گے یہ جو نکلے تھے عورت مارچ والے تو انہوں نے کتنی بدتمیزی کی انتہا کی ہوئی تھی کس طرح کے گندے گندے قسم کے بینرز اٹھائے ہوئے تھے اور یہ نعرے لگا رہے تھے حکومت کے خلاف بھی اللہ کی پناہ ہے ماذا اللہ اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خلاف بھی یہ نعرے لگاتے رہے اور انتہائی بدتمیزیاں اور یہ تحزیب یہاں کی ہمارے ملک کی جو ثقافت اس کو برباد کرنے پر طلع ہوئے تھے ایسے لوگ لیکن ایسے لوگوں کو تو سکیورٹی فراہم کی جاتی ہے لیکن جو جائز صحیح جو غیرت ایمانی والا جذبہ لے کے جائز اپنا حق جو مطالبہ جو ہے نا اس کا لیکن نکلتے ہیں تو ان پہ تشدد کیا جاتا ہے ان کو جیلو میں ٹھونسا جاتا ہے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیف فرمائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی کم جررت تو عطا فرمائے کہ ہم ایسے لوگوں کے خلاف کچھ اپنی زبان سے ہی بول ادا کرسکیں واخردام الحمدللہ رب العالم